ہلو گئیس ویلکم ڈو کیسٹر سیٹس تو گئیس جلیے آس کے دیکھو کہ افیف کو وانسٹھ فیڈیو سر کرتے ہیں جس سٹوری کو ہم نے کل ادھورہ چھوٹ دیا تھا آج ہم اسے پورا کریں گے تو جلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے سٹوری سر کرتے ہیں جونگوپ تاہین کو بہت سارے رولز بتا دیتا ہے اور ان رولز کے اندر ہی رہنے کے لئے کہتا ہے لیکن تاہین اپنے مرجے کا کرنے کا سوچتا ہے جیسے ہی نیکسٹے ہوتا ہے تاہین جونگوپ کو لے کر کہی پر نکلتا ہے اور وہ پوری لیسٹ جونگوپ کو دی دیتا ہے جونگوپ پوری لیسٹ کو اچھے سے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے جو میں نہیں نہیں تم جونگوپ کو لے کر جو میں نہیں جا سکتے وہ بہت زیادہ دینجرس ہو سکتا ہے اور ماؤنٹین کلائمبنگ آہ یہ اچھا نہیں ہے اب دھوپ میں تم کہاں کہاں گھومو گے اور اتنے میں ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک ہی اپسن بستا ہے جو کہ میوزیم ہے جونگوپ میوزیم بالے اپسن کو دیکھتے ہی کہنے لگتا ہے اوکے ٹھیک ہے تم جونگوپ کو لے کر میوزیم جا سکتے ہو اور یہ کہہ کر جونگوپ درندھی آفیس جانے لگتا ہے جونگوپ بہت اچھے سے ریڈی ہو کر اپنے روم سے نکلتا ہے اور جیسے ہی وہ تاہین کے پاس پہوچتا ہے تاہین اسے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے سوری جونگوپ لیکن تمہارے ڈارڈ نہیں جاتے کہ تمہارے ساتھ مانٹن کلیمبن یا پھر جو میں جاؤ سوری اور یہ سن کر جونگوپ ان کا موڈ ہی اتر جاتا ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اس کا دکھی فیس دیکھ کر تاہین بلکل بھی سہ نہیں پاتا وہ درندھی کہنے لگتا ہے تو چلو میرے ساتھ چاہے تمہارے ڈارڈ کچھ بھی کہے میں دویں اچھی جگہ پر لے کر جاؤں گا اور یہ کہے کر ترندھی تاہین چونگوپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارے سے مانٹن پر چلا جاتا ہے اور جیسے ہی دونوں مانٹن کلائم کرنے لگتے ہیں وہ دونوں سیڑیا چڑھتے ہیں پھر مانٹن کے ٹپ پر پہوچ جاتے ہیں وہاں پر پہوچتے ہیں تاہین چونگوپ کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تم تھکے ہو تمہیں یہ مجھا آرہا ہے نا چونگوپ ترند ریپلائی دیتا ہے یہ بہت جاتا ایکسائٹنگ ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تاہین کیلے لگتا ہے چلو ہم یہاں سے پورے نیجر کو اچھا سے دیکھتے ہیں تمہیں پتا ہے یہ ٹری کونسی ٹری ہے یہ آجز ہے یہ جیادہ تر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا چونگوپ اپنا سر ہلاتا ہے اور یہ کہتا ہے اب سام ہونے لگی تھی چونگوپ ترند ہی اپنے سیکرٹری کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ تاہین چونگوپ ان کو لے کر کہا پر گیا ہے جلدی سے چونگوپ ترند ہی اور اسے گھر پر آنے کے لئے کہو بہتر ریپرٹ کے حساب سے ابھی باری سونے والی ہیں یہ سن کر ترند ہی اسسٹنٹ کہنے لگتا ہے پتر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ داکٹر تاہین چونگوپ ان کو لے کر کہا پر جا سکتے ہیں اور یہ سن کر چونگوپ ترند کہتا ہے ہاں وہ لوگ سہت میوسیم کے ہوں گے یہ سنتے ہی اسسٹنٹ سوکھ ہو جاتا ہے اور کہہ رہ لگتا ہے پر میوسیم آج تو منڈے ہے آج سارا میوسیم بند ہے اور یہ سن کر چونگوپ بھی سوکھ ہو جاتا ہے ترند ہی چونگوپ پتہ لگانے کی کوسز کرتا ہے وہاں پر پاریس ضرور ہو چکی تھی اور تاہین چونگوپ ان کو لے کر بھیگ چکا تھا وہ چونگوپ ان کو اپنا ہی کوٹ اور دیتا ہے اور اسے اپنے باہوں میں لے کھڑا ہوتا ہے دونوں ہی پاریس پہ بھیگ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں ہی وہاں پر چونگوپ بہت جاتا ہے چونگوپ امبریلا لے کر تاہین اور چونگوپ ان کے پاس ہی کھڑا ہو جاتا ہے تاہین نوٹس کرتا ہے کہ پاریس کی بندے اس پر نہیں گر رہی ہے جیسے ہی وہ ٹون کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ہی چونگوپ کھڑا ہوا ہے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے چونگوپ دونوں کو ہی لے کر گھر آ جاتا ہے دونوں چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی دونوں چونگوپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں چونگوپ ایک گسل کینگ کی طرح سوپ ہے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے چونگوپ ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے تم دونوں کی حیمت کیسے بھی مجھ سے جھوٹ کہنے کی تم مجھے سچ بھی کہہ سکتے تھے تاہین ترنتی کہنے لگتا ہے اگر ہم آپ کو سچ پتا دیتے آپ ہمیں جانے نہیں دیتے چونگو کہنے لگتا ہے ڈاکٹر تاہین کیا آپ ایک منٹ کے لیے مجھ سے آرگیو کرنا بند کر سکتے ہیں تاہین سوری کہتا ہے اور پھر چھینکنے لگتا ہے اتنے میں بھی چونگیون بھی بہت چوروں سے سنیز کرنے لگتا ہے دونوں ہی سنیز کر رہے تھے چونگو کہنے لگتا ہے تم دونوں کو پنیسمنٹ دینی پڑے گی دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے تاہین اور چونگیون ایک ساتھ کہنے لگتا ہے کیا پنیسمنٹ اتنے میں ہی چونگو کہنے لگتا ہے تم دونوں ابھی کہ ابھی جاؤ گے اور اپنا سارا سناکس یہاں پر سارا سناکس یہاں پر دو منٹ پر ہونا چاہیے یہ سنتے ہی یہ سنتے ہی تاہن اور چانگن ایک ساتھ اپنا مو لٹکاتے فی اپنے سارے سناکس لے آتے ہیں اور چانگن کے سابنے کافی ٹیبل پر پلیس کرنے لگ جاتے ہیں تاہن کہنے لگتا ہے میں تو کھا ہی سکتا ہوں مجھ پر اتنا زیادہ پاوندی کیوں اور یہ سن کر چانگن گھرسے سے تاہن کو دیکھتا ہے تاہن کہنے لگتا ہے اور یہ کہہ کر تاہن اپنا سارا سناکس سمیٹ کر جاتا ہے چانگن گھرسے دیکھتا ہے اور کہنا لگتا ہے اب اپنے اپنے روم میں جاؤ اور جا کر سو جاؤ زیادہ مستی نہیں یہ سن کر تاہن چانگن کو سلا نکلے اس کے روم میں لے کر جلا جاتا ہے چانگن گھرسے دیکھتا ہے اور اس پر سے ایک سناک اسے بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے وہ درن تھی وہ سناکس کا پیکٹ اوپن کرتا ہے اور تھوڑا سا کھانے لگتا ہے اسے بھی نہ چاہتے ہوئے وہ سناکس بہت اچھے لگ رہے تھے نیکسٹ ہے چانگن کو کو آفیس جانے کے لیے نکلتا ہے یہ کہ تاہن اسے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا آپ آز تھوڑا سا جلدی آ سکتے ہیں گھر یہ سن کر چانگن کو کہنے لگتا ہے کیوں کیا بات ہے تاہن کہنے لگتا ہے چانگن کے لیے فیملی اکٹیوٹیز پہ انفولپ رہنا چاہتا جار رہی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سب کوئی مل کر سپر مارکر جائے اور وہاں سے بہت اچھے سے کھری تاری کریں ویسے بھی کھر میں کوک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ سن کر چانگن کو کہنے لگتا ہے یہ تو صحیح اتنا سارا چیزیں یہ سن کر تاہن کہنے لگتا ہے آہ وہ ساری چیزیں بورنگ ہیں اور بہت زیادہ لگچریہ سناکس ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے ہم پریس فروٹ کھا سکتے ہیں اور وہی لینے ہم جا رہے ہیں اور یہ سن کر چانگن کو کہنے لگتا ہے اوکے ٹھیک ہے میں جلدی آنے کی خوز کروں گا یہ کہہ کر چانگن کو وہاں سے چلا جاتا ہے اب ٹائم سکیپ ہوتا ہے جیسے ہی چانگن کو سام کو گھر لوٹتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پورے لیوینگ ٹروم کو ایک ٹرائنگ سینٹر بنا دیا گیا تھا تاہن اور جانگن بیٹھ کر بہت سارے ٹرائنگز بنا چکے تھے اور ہر طرف صرف ٹرائنگ سینٹ بکھرے ہوئے تھے جانگن کو وہاں پر چلا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ سب یہاں پر اور یہ کہہ کر جانگن کو سوفے پر بیٹھ جاتا ہے تاہن کہنے لگتا ہے دیکھیں ہم نے کتنا اچھا سا ٹرائنگ بنایا ہے یہ جانگن کا سب سے بیسٹ ٹرائنگ ہے کیسا لگا آپ کو جانگن کو اس ٹرائنگ سینٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جس میں جانگن نے ایک چھوٹا سا بچہ بنایا تھا اور اس کے سائٹ پہ دو ایڈلٹس اسے دیکھ کر جانگن سمجھ جاتا ہے کہ جانگن کیا بنانے کی کوسس کر رہا تھا جانگن سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا یہ سچ بچ جانگن نے بنایا ہے جانگن سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ میں نے بنایا ہے اور پھر اپنے ہی ٹرائنگ کو ایکسپلین کرتے جانگن کہنے لگتا ہے یہ آپ ہے یہ میں ہوں اور یہ ڈیڈا اور یہ سن کر جانگک سمائل کرتا ہے اور کہنا لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اسے میں فریم کروں گا اور اپنے روم میں رکھ لوں گا ٹھیک ہے یہ سن کر جانگک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تھوڑی در بعد ہی تینوں ساپنگ کرنے چلے جاتے ہیں سپر مارکرٹ میں پہنچتے ہی تاہن اور جانگک اپنے اپنے مرضی کا سارا سامان کارٹ پر رکھنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر جانگک بھڑکتا ہے کہنا لگتا ہے یہ سب ہم نہیں لے جا سکتے یہ سب پھر سے جانگ فود ہے یہ سن کر تاہن کہہ رہا لگتا ہے اوہ پلیز ایک دن جانگک نے آس کتنا اچھا ڈرائنگ بنایا تھا اسے ریوارٹ ملا ہی چاہیے یہ سن کر جانگک کہنا لگتا ہے اوکے ٹھیک ہے ایک دن اور یہ سنتے ہی تاہن کہہ رہا لگتا ہے جانگک کانگریجولیشن اب ہار پرائیڈے تم سناکس انجوئی کر سکتے ہو جانگک کہنا لگتا ہے میں نے صرف آس کہا تھا آس پرائیڈے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہار پرائیڈے یہ ہو سکتا ہے تاہن کہہ رہا لگتا ہے اوہ کم آن مسٹر جون اور یہ کہہ کر وہ جانگک ان کو لے کر آگے آگے چلنے لگتا ہے جانگک ان دونوں سے ہی پریشان تھا لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت زیادہ کیوٹ اور ایڈوریبل تھے جانگک کو بھی وہ دونوں بہت زیادہ پیارے ہو چکے تھے اب ٹائم سکیپ ہوتا ہے تینوں بیٹھ کر ڈینر کر رہے تھے جانگک ان تاہن کو دیکھتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے ڈاڈا کیا میں کل سے سکول جاؤں گا یہ سن کر تاہن کہہ رہے لگتا ہے نہیں کل سے نہیں لیکن تم جلدی سکول جانے والے ہو ریڈی ڈرنا اور ڈرنا بلکل بھی نہیں تمہیں نروس ہونے کی بھی ضرورت ہی ہے ڈاڈا تمہارے ساتھ ہے اور یہ سن کر ترنتھی جانگک تاہن کو بہت بڑی بڑی آقا سے گھرتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے کیا سکول تم نے اس بارے میں مجھ سے پوچھا کیوں نہیں اور یہ سنتے ہی تاہن کہہ رہے لگتا ہے ایک منٹ اور پھر وہ جانگک ان کو دیکھتے پھر کہہ رہے لگتا ہے جانگک ان بی بی تمہارا کھانا ہو گیا ہے تم اپنے روم میں جاؤ میں تھوڑی دیر بعد ہی روم میں آتا ہوں اور یہ سن کر جانگک ان روم میں چلا جاتا ہے تاہن جانگک کی اور ٹان کرتا ہے اور کہہنے لگتا ہے یس میسٹر جان میں آپ سے یہی سب دسکس کرنے ہی والا تھا میں نے ایک بہت اچھا سا سکول دیکھا ہے جانگک ان کے لئے سنسائن انٹرنیشنل وہ وہاں پر جا سکتا ہے وہاں پر اس کے ہی جیسے بہت سارے سپیشل جلڈرن جاتے ہیں ان کا بہت اچھے سے کیار کیا جاتا ہے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے اسکول کا ٹائمنگ بھی بہت زیادہ فلیکسبل ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر جانگک ان کو کوئی بھی پروپلیم ہوگا یہ سنتے ہی جانگک کہہ رہے لگتا ہے کیا تو بھی لگتا ہے کہ تم سچ وہ جانگک ان کے فادر ہو تم اس کے لئے سارے ڈیسیجنل کیسے لے سکتے ہو تم نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا کیوں نہیں تاہن بھی گستہ ہو جاتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے مسٹر جان میں ایسے بلکل بھی نہیں سمجھ رہا کہ میں اس کے لئے سارا ڈیسیجنل لے سکتا ہو لیکن آپ نے مجھے ہائر کیا ہے اسی کے لئے تو میں اس کے بھلے کے لئے ہی سوچ رہا ہوں میں ایک چائل سائیکولوجسٹ ہو اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہو کہ اگر بچہ سارے بچوں کے ساتھ اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھولے گا ملے گا نہیں تو پھر وہ بات کرنا کیسے سکھے گا وہ سب سے ملنا کیسے سکھے گا اگر آپ اسے ایسے ہی پروٹیک کرتے رہے اور ایک ہی گھر میں بند کر کر رکھتے رہے تو پھر وہ کبھی بھی کسی سے بھی سوشیلائز نہیں ہو پائے گا کیا آپ اسے جیون پھر ایسے ہی پروٹیک کر پائیں گے بتائیے اسے کبھی نہ کبھی سکول جانا ہوگا اور یہ سنتے ہی جان کو کہنے لگتا ہے پر وہ چھوٹا ہے اور اس کے سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ سب اس کے لئے دینجرس ہو سکتا ہے یہ سن کرتا ہے ان کے لئے لگتا ہے پر گوڈ سیکھ پلیس مسٹر جان اس کے عمر کے ہی سب کوئی وہاں پر ہوں گے اور وہ سب بھی سپیشل چائلڈ ہے تو پھر آپ کو اتنا بھی جاتا چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے اندر گھل مل سکتے ہیں کیا آپ مجھے ایک پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں مسٹر جان فیسے بھی میرا ایک گود فرنڈ وہاں پر ڈاکٹر ہے تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو ان بچوں کو اچھے سے دھیان رکھتے ہیں یہ سن کر درن تھی جانگوک کا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے اور وہ اس ڈاکٹر کے بارے میں پوجھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تمہارا گود فرنڈ تم نے کبھی بتایا نہیں یہ سن کر تاہن کہنے لگتا ہے وہاں پر میرا ایک بہت اچھا فرنڈ ہے پاک بوکم اس نے ہی مجھے فوسکل سجیسٹ کیا تھا اور یہ سن کر جانگوک اور بھی زیادہ بھڑک جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جانگوک کے لئے جو بھی ہوگا وہ سب سے بیسٹ ہو رہا جائے بیسٹ ٹیچرز بیسٹ کریکلوب بیسٹ سب کچھ اسی لئے جب تک میں سب کچھ ڈیٹیلز میں جان نہیں لیتا جانگوک سکول نہیں جائے گا اور یہ کہہ کر جانگوک وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تاہن کا بہت زیادہ برا لگتا ہے لیکن تاہن جاہا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا نیکس ڈی جانگوک انہوں تاہن ٹریڈی ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں جانگوک کے پاس جا کر کہنے لگتے ہیں کیا ہم آز کیمپنگ پر جا سکتے ہیں جانگوک کہنے لگتا ہے کیمپنگ اور آز تاہن کہنے لگتا ہے آز تو ویکنڈ دینا اور آپ خر پر ہی ہو کیا ہم فیملی ٹیم سپنڈ کر سکتے ہیں جانگوک ان کے لئے یہ اچھا ہوگا یہ سنتے ہی جانگوک تھوڑی در سوستا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے اوکے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں تینوں ہی مل کر ایک لیک سائٹ پر جانے لگتے ہیں اور وہاں پر کیمپنگ کرنے کا سوستے ہیں اتنے میں ہی جانگوک جان بوس کر اپنا بال دوسری طرف فیک دیتا ہے جانگوک اسے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے جانگوک یہ کیا ہے تم پھر سے نوٹی ہو رہے ہو یہ سن کر تاہن کہنے لگتا ہے کوئی بات نہیں میں جا کر بال لے آتا ہوں اور یہ کہے کر تاہن بال کی طرف بھاگنے لگتا ہے اتنے میں ہی جانگوک ایسے سو کرتا ہے جیسے کہ اسے بہت زیادہ تھنڈی محسوس ہو رہی ہے جانگوک اسے دیکھتا ہے اور کہنا لگتا ہے اور یہ سن کر جانگوک اپنا سر ہلاتا ہے جانگوک کہنا لگتا ہے تم یہی پر رہنا میں تمہارے لئے کوٹ لے کر آتا ہوں اور یہ کہے کر جانگوک کار کی طرف جانے لگتا ہے اتنے میں ہی جانگوک جانگوک کے بیسٹ فرنجی مین کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ وہاں پر چھپا ہوا تھا یہ سب جی مین اور جانگوک کا ہی پلان تھا جانگوک اور تاہن کو قریب لانے کا جانگوک جی مین کے پاس چلا جاتا ہے جیسے ہی وہاں پر جانگوک اور تاہن تھوڑے دیر بعد ہی پہوچتے ہیں دونوں ہی جانگوک کو وہاں پر نہیں دیکھتے اور بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں دائن جانگیون کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جانگیون کا خیال رکھے گا لیکن آپ آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا اب دھونڈئے اسے یہ کہہ کرتا ہے جانگیون کو دھونڈنے لگتا ہے جانگیون کو دھونڈنے لگتا ہے تھوڑی دیر دھونڈنے کے بعد ہی جانگیون کے پاس ایک میسج ہوتا ہے جانگیون درندھی اپنا ٹیکسٹ میسج چیک کرتا ہے وہاں پر جانگیون کا ٹیکسٹ ہوتا ہے کہ میں جانگیون کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں یہ سب جانگیون کا پلان تھا اور آپ دونوں ابھی انجائی کیجئے اور کیمپنگ کیجئے ہم کار لے کر جا رہے ہیں آپ دونوں یہاں پر رات بھی کیمپنگ کر سکتے ہیں کل صبح ہم کار بھیج دیں گے اور یہ کہتے ہوئے جانگیون بہت زیادہ سمائلی بھیجتا ہے جانگیون کو بہت زیادہ گزہ ہو کر ٹیسٹ میسج دیکھتا ہے اور جیسے ہی وہ فون میں سے اپنی نظر تاہین کی اور گھوماتا ہے تاہین تب تک لیک سائیڈ کے پاس بہت چکا ہوتا ہے تاہین کو لیک کے پانی میں جانگیون کا ہیٹ دیرتے پہ دیکھتا ہے اور پھر تاہین بہت زیادہ پینک کرنے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ جانگیون سائیڈ لیک میں ڈوب گیا ہے اور یہ سوچ کر تاہین بینا کچھ اور سوچے سمجھے وہ لیک کے اندر جمپ کر لیتا ہے جانگیون کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے وہ بھی دور کر جاتا ہے اور تاہین کو بچانے کے لیے لیک کے اندر جمپ کر دیتا ہے اور تاہین کو لیک سے باہر نکالتے پہ کہنے لگتا ہے کیا تم پاگل ہو گئتے تم ایسے لیک کے اندر کود کیسے سکتے ہو تمہیں پتا بھی نہیں تھا کہ لیک کا پانی کتنا زیادہ گہرہ ہے تاہین چانگیون کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں نے جب چانگیون کا کیپ یہاں پر دیکھا مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آیا مجھے لگا چانگیون اور اتنا کہہ کر تاہین رکھ جاتا ہے چانگیون کہنا لگتا ہے جنتا مت کرو چانگیون سیفے اس نے ہی یہ سب پلان بنایا تھا اور وہ اب میرے بیسٹرین جیون کے ساتھ یہاں سے جا چکا ہے اور ہم دونوں کو ہی یہاں پر رات گزارنا ہوگا تاہین بڑی بڑی آنکھوں سے چانگیون کو دیکھتا ہے چانگیون کہنا لگتا ہے اوہ پلیز یہ میرا پلان بلکل بھی نہیں تھا اس لئے مجھے ایسے کھرو مت اور ہم دونوں صرف کیمپنگ کرنے والے ہیں اور کچھ بھی نہیں اور یہ کہہ کر دونوں ہی ٹینٹ لگاتے ہیں اور رات میں کیمپنگ کرنے لگتے ہیں دونوں کھانا کھا ہی رہے تھے کہ جانگک اور تاہین ایک دوسرے کو بہت اچھے سے دیکھ دے ہیں تاہین کہنا لگتا ہے ایک کوئشن ہے جو میں کب سے آپ کو پوچھنا چاہتا تھا کیا میں آپ کو پوچھ سکتا ہو جانگک کہنا لگتا ہے ہاں پوچھ سکتے ہو تاہین کہنا لگتا ہے مجھے سمجھ پہ نہیں آ رہا ہے کہ جانگک اور مجھے ہی ٹیڈا کیوں کہہ کر بلاتا ہے اور مجھ سے وہ اتنا زیادہ اٹاج کیوں ہے یہ سن کر جانگک کہنا لگتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تاہین کہنا لگتا ہے کیا آپ مجھے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جو پانچ سال پہلے وعدہ جس کے بجے سے جانگک کی حالت ایسے ہو گئی ہے جانگک تھوڑا سا سوچتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے پانچ سال پہلے کی باتیں بہت زیادہ باری سوری تھی میں ہیون اور سسٹر رین لو ہمارے ساتھ جانگک ہم چاروں کے چاروں گاڑی پر آ رہے تھے اور پتہ نہیں کیسے گاڑی کا بریک فیل ہو گیا تھا اور ہماری گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے وہاں پر میرے ہیون اور سسٹر رین لو کا ڈیتھ ہو جاتا ہے اور جانگک ہم بچ جاتا ہے جانگک ہم کو کسی نے وہاں پر بچا دیا تھا مجھے آس تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا لیکن جو بھی تھا وہ میرے لئے اور جانگک کے لئے ایک گاڑ سے کم نہیں تھا کیونکہ اس نے ہی پولیس کو کمپلین کی تھی اور اس کے پاتھ پولیس آ کر مجھے بھی بچا لیا تھے تاہین سوک ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جانگک ہم آپ کا بیٹا نہیں ہے وہ آپ کے ہیون کا بیٹا ہے ہے نا یہ سن کر جانگک کہنے لگتا ہے یس میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ پورا ڈریٹ کرے یا پھر اسے یہ محسوس کروائے اس لئے آس تک میں نے یہ کسی کو جاننے نہیں دیا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ میرے برادر کا بیٹا ہے میں نے اسے ہمیسا ہی اپنے بیٹی کی طرح سمجھا اور اسے سب کچھ دینے کا سوچا اسے بہت زیادہ سپورٹ کرنے کا سوچا لیکن آس تک کبھی بھی اس نے مجھے ڈاڑا کہہ کر نہیں بلایا ہے تاہین ترنت ہی جانگک کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیز میسٹر جون آپ اتنا مجھ سوچئے جانگک دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو اتنی زیادہ چنتہ کرنے کی سورت دیئے میں ٹرائے کروں گا کہ جانگک ان کی حالت بہت جلدی ہی ٹھیک ہو جائے اور یہ سن کر جانگک بہت زیادہ ہوپ کے ساتھ تاہین کو دیکھنے لگتا ہے تاہین کہہ رہے لگتا ہے کیا میں ایک اور کوشن پوچھ سکتا ہو پلیز یہ آخری اور یہ سن کر جانگک اپنا سر ہلاتا ہے تاہین کہہ رہے لگتا ہے کیا وہ ایکسیڈن کا نم روڑ کے سائٹ پر ہوا تھا اور یہ سن کر جانگک اپنے آنکھوں کو بھری بھری کر کر تاہین کے اور دیکھنے لگتا ہے اور اسے یہ بیلی بھی نہیں ہوتا کتا ہے ان کو وہ سب کیسے پتا جانگک ترند کہنے لگتا ہے یہ سن کر تاہین کھرے لگتا ہے کیا آپ بیلی ب کریں گے اگر میں کہوں گا کہ اس دن جانگک ان کو بچانے والا اور پلس کو انفرم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا جانگک کے ہوسی اوچ جاتے ہیں جانگک کہنے لگتا ہے کیا؟ کیا سچ؟ کیا اس دن تم ہی تھے؟ یہ سن کر تاہین کہہ رہ لگتا ہے اس دن میں ہی تھا میں ٹیکسی سے واپس جا رہا تھا اور اتنے میں ہی میں نے دیکھا کہ آپ کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بارس بھی بہت جور سے ہو رہی تھی چونگر بہت زیادہ رو رہا تھا ایک بچے کی رونے کی آواز سن کر ہی میں ٹیکسی سے اتر کر بارس بھی آپ کے پاس پہنچا اور میں نے ہی کار کا ڈوڑ دوڑتے فی چونگر ان کو باہا نکالا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے اور وہ سب ہی جکمی تھے تین لوگ بہت زیادہ جکمی تھے اور وہ دیکھ کر میں نے ہی پولیس کو کال کیا تھا اور پھر میں چونگر ان کو لے کر ہسپیرل بھی چلا آیا تھا یہ سن کر چونگر کے آنکھوں میں آسو ہا جاتے ہیں چونگر تاہر ان کو دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہنے لگتا ہے تینک یو تینک یو سو مچ چونگر ان کو بچانے کے لیے اس رات اگر آپ چونگر ان کو ٹائم سے نہیں بچاتی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا اور اس لیے ہی ساہت وہ بچہ آپ سے اتنا چھاتا اٹاج ہے ایڈونٹ نو کی اس جنب میں بھی میں آپ کا ایتنا احسان چکا پاؤں گا یا نہیں اور یہ کہہ کر چونگر کے آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں تاہر ان کو اسے دیکھ کر بہت جدہ پیار آتا ہے تاہر ان اپنے لیپس کو چونگر کے لیپس پر جوائن کر دیتا ہے اور پھر پیک کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا یہ غلط تھا ساہت مجھے یہ نہیں کرنا چاہے تھا اور یہ کہتے ہوئے ہر پری میں تاہر انڈٹ کے اندر چلا جاتا ہے چونگر کی اس کے پیچھے پیچھے اور تاہر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگتا ہے نہیں یہ بالکل بھی غلط نہیں تھا اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر میں بھی یہ کرنا چاہتا ہو کیا تم ہمیزہ کے لیے جونگرین کی ڈارہ بننا چاہوگے میں بھی جونگرین کی ڈاڈا کو ہمیں صاحب ہی اپنے لائف میں دیکھنا چاہوں گا اور ہمیں صاحب ہی اسے اپنے لائف میں چاہوں گا اور یہ کہہ کر چھونگک تاہنڈ کے لپس پر اپنا لپس پریس کر دیتا ہے دونوں ہی پیشنٹلی کس کرنا لگتے ہیں اور کس کرتے ہوئے کارڈل کرتے ہوئے اسی ٹینڈ میں سو جاتے ہیں جیسے ہی نیکسٹے ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکرتے ہوئے منسن میں انٹر کرتے ہیں چھونگک دونوں کو ہاتھ پکرتے ہوئے انٹر کرتے ہوئے دیکھ کر خوز ہو جاتا ہے اور دونوں کو ہی دیکھ کر کہنے لگتا ہے ڈاڈا ڈاڈی اور یہ سن کر چھونگک کے کانوں کو بیلی بھی نہیں ہوتا چھونگک سوکھو کر اور سرپرائز ہو کر تاہنڈ کو دیکھتا ہے تاہنڈ بھی بہت زیادہ سرپرائز تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ترنت ہی چھونگک چھونگک کے پاس آجاتا ہے اور اپنے نیز پر بیٹھ کر چھونگک کو دیکھتے پھر کہنے لگتا ہے ابھی ابھی تم نے کیا کہا چھونگک کیا تم ریپیٹ کر سکتے ہو ایک پر اور تم مجھے ڈاڈی کہہ کر بکار سکتے ہو یہ سن کر چھونگک بہت زیادہ خوز ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یس ڈاڈی اور یہ سن کر چھونگک چھونگک ان کے فور ایڈ پر گز کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے گوڈ پوائن اور یہ کہہ کر چھونگک جانگگن کو گلے لگا لیتا ہے دونوں ہی بہت اچھے سے گلے لگاتے ہیں پھر تاہن بھی ان دونوں کے پاس بہت جاتا ہے تاہن جانگگن کے فور ایڈ پر کس کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے ویلڈن بیبی اور پھر تاہن جانگکوک کو بھی کس کرتا ہے جانگکوک بھی بہت زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے جانگکوک تاہن کو پھر سے کس کرتا ہے تاہن جانگکو کس کرتا ہے اور تینوں ہی ایک ہیپی فیملی بن جاتے ہیں تینوں ہی گروپ بھاک کرتے ہیں یہ سٹوری یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی ہمیں کمنٹ پر ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتے ہوں کل سام چھے بجے تب تک کے لئے stay tuned take care bye bye